اسلام علیکم حضرات بہت لمبی گفتگو ہو چکی ہے آپ پوری طریقے سے بیدار ہو چکی ہیں میں شکر گزار ہوں محترم جناب ندیم فروق صاحب کا آپ نے ایک بہت ہی اچھا ماحول اس مشاعرے کو دیا ہے زندگی بکشی ہے مرے محترم رازجد صاحب عرفان منڈیار صاحب جو آزم گھر سے تشریف لائے ہیں عبد المنان صاحب سبھی کا شکر گزار ہوں آئیے حضرات قومی ایک جہتے کی بات ہو رہی تھی اور الگ الگ منفرد باتیں آپ تک پہنچی ہیں چار مصرے سے میں یہاں سے آپ تمامی حضرات کو میں دیکھ رہا ہوں مگر وہاں سے کچھ نوجوانوں کا اس طریقے سے ہاتھ اٹھ رہا تھا لگ رہا ہے کہ صرف وہیں سننے والے ہیں مگر یہ لوگ کی ذمہ داریاں کچھ زیادہ ہیں آخری وقت ہے آخری وقت میں جو لوگ ابھی خاموش تھے ان کی بھی میں داد اور ان کی دعائیں چاہوں گا چار مصرے سے جڑنے کی کوشش کرتا ہوں سمات مرمائے شاہد 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 اس گاؤں کے لوگوں کی محبتیں سمجھ کر میں قبول کرتا ہوں اگر آپ سب کی اجازت ہو تو میں اس سے قبول کروں وہ میری طرف سے تھا تیار ہے بھئی میں شروع کرتا ہوں چار مصرے اگر آپ تو پہنچ جائے دعائیں چاہوں گا سر کہ ابھی ننہ سا پوتا ہے بس تھوڑا سا جڑ جائیے گا ابھی ننہ سا پوتا ہے بڑا ہوگا تو پھل دے گا ابھی ننہ سا پوتا ہے بڑا ہوگا تو پھل دے گا ابھی ننہ سا پوتا ہے ابھی ننہ سا پوتا ہے بڑا ہوگا تو پھل دے گا ہماری قوم کا بچا ہوا کا رخ بدل دے گا کیا کہنا بڑا ہوگا تو پھل دے گا ہوا کا رخ بدل دے گا ابھی ننہ سا پوتا ہے بڑا ہوگا تو پھل دے گا ابھی ننہ سا پوتا ہے ابھی ننہ سا پوتا ہے بڑا ہوگا تو پھل دے گا ہماری قوم کا بچا ہوا کا رخ بدل دے گا اور حضرات شادی کی خوشی میں یہ شیر میں مجھے ڈائیس کی جانے سے تمام حضرات کی شرکت چاہوں گا قومی ایک جہتی کی بات ہو رہی تھی پیش کرتا ہوں سماعت فرماین کہ میں مسلم ہوں وہ ہندو پیار کہ ہم دونوں ہیں پیاسے میں مسلم ہوں وہ ہندو پیار کہ ہم دونوں ہیں پیاسے میں مسلم ہوں ہندو پیار میں مسلم ہوں ہندو پیار کہ ہم دونوں پیاسے میں زمزم دوں گا اس کو بھی مجھے کو گنگا جل دے گا میں مسلم ہوں ہندو پیار کہ ہم دونوں پیاسے میں مسلم ہوں ہندو پیار کہ ہم دونوں پیاسے میں زمزم دوں گا اس کو بھی مجھے کو گنگا جل دے گا میں زمزم دوں گا اس کو بھی مجھے کو گنگا جل دے گا اور حضرات شاعری کی بات ہو رہی تھی میں تو بہت بڑا شاعر نہیں ہوں مگر چار مصرے حاضر کرتا ہوں ماں کے تعلق سے پطور خاص ملہدہ فرمائے کہ ہم دردیا فضول ہے دل ٹوٹنے کے بعد ہم دردیا فضول ہے دل ٹوٹنے کے بعد ہم دردیا فضول ہے دل ٹوٹنے کے بعد خیرات دیجئے نہ ہمیں لوٹنے کے بعد خیرات دیجئے نہ ہمیں لوٹنے کے بعد اور کر دے محب ماں میری جنت کا ہے سوال کر دے محب ماں میری جنت کا ہے سوال کر دے محب ماں میری جنت کا ہے سوال جنت نہ مل سکے گی جو بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ دل ٹوٹنے کے بعد خیرات دیجئے نہ ہمیں لوٹنے کے بعد کر دے آف ماں میری جنت کہیں سوال جنت نہ مل سکے گی تیرے روٹنے کے بعد جنت نہ مل سکے گی تیرے روٹنے کے بعد آئیے حضرات اے قضل کے چند شیر جی بہت شکریہ آپ کی تو ضرورت تھی آپ لوگوں کی نظریں ایک مطلعہ اور کرتا ہوں جڑیے گا اس کو شائریں بیش کرتا ہوں آپ لوگ کو تھوڑا سا میں بیدہ کرنا چاہتا ہوں کہ ماں نہیں تو ماں نہیں تو درہم و دینار سب بیکار ہے کہ ماں نہیں تو ماں نہیں تو درہم و دینار سب بیکار ہے ماں نہیں تو درہم و دینار سب بیکار ہے لاوٹا فردیس سے لاوٹا فردیس سے گھر ماں بہت بیمار ہے لاوٹا فردیس سے جی میں پھر پیش کرتا ہوں ماں نہیں تو درہم و دینار سب بیکار ہے شکریہ بہت شکریہ میرے لئے بائی سے سنت ہے میرے محترم بڑے بھائی ندیم فررق صاحب نے مجھے میرے مطلب پہ مجھے اپنی دعاوں سے نوازا پھر پیش کرتا ہوں مگر اسی طریقے سے سن کے بتلائیے گا ماں نہیں تو درہم و دی نار سب بیکار ہے ماں نہیں تو درہم و دی نار سب بیکار ہے لاوٹا فردیس سے لاوٹا فردیس سے گھر ماں بہت بیمار ہے ماں نہیں تو درہم و دی نار سب بیکار ہے اب ایک مطلب آپ تمامی حضرات کے نظر کرتا ہوں کہ دیکھنا دیکھنا یہ ہے کہ کس کی جیت کس کی ہار ہے دیکھنا یہ ہے کہ کس کی جیت کس کی ہار ہے دیکھنا یہ ہے کہ کس کی جیت کس کی ہار ہے ایک طرف درشول ہے ایک طرف تلوار ہے ماں نہیں تو درہم و دی مار سب بیکار ہے لاوٹا فردیس سے گھر ماں بہت بیمار ہے اب یہ شیر بہت ہی ذمہ داری کے ساتھ میں پہنچانا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں ملاحظہ فرمائن کے علم ہے تو دوسروں تک بھی پہنچنا چاہیے کیا اچھا بچہ ہے علم ہے تو دوسروں تک بھی پہنچنا چاہیے بھی پہنچنا چاہیے پھول جو خوش بھول پھول جو خوش بھول نباتے پھول وہ بیکار ہے واء واء دل موتی نار سب بیکار ہے علل ہے تو دوسروں تک بھی پہنچنا چاہیے بھی پہنچنا چاہیے پھول جو خوش بول پھول جو خوش بول باتے پھول وہ بیکار ہے ماں نہیں تو تیر ہمو دی نار سب بیکار ہے لوٹا پردیس سے گھر ماں بہت بیمار ہے ایک مطلع اور ایک شیر کا میں نے سہارا لیا اس شیر تک پہنچتا ہوں جو حاصل کلام ہے حاصل غزل ہے پیش کرتا ہوں سماعت فرماین کہ جسے قدر بھی ہو سکے بے پردگی کو روکیے میرے جانے کے بعد انشاءاللہ کچھ لوگوں کے حافظے میں یہ شیر اگر محفوظ ہو گیا تو میں سمجھوں گا کہ میرا آنا کامیابی کی زمانت ہے میں پیش کرنا ہوں کہ جسے قدر بھی ہو سکے بے پردگی کو روکیے بے پردگی کو روکیے ماں نہیں تو تیرے وہ موڈی نار سب بیکار ہے جسے قدر بھی ہو سکے بے پردگی کو روکیے بے پردگی کو روکیے بیٹیوں کی اوڑنی بیٹیوں کی اوڑنی میں عظمت دستار ہے دوستو دل خیر آبادی اپنی غزل پیش کر کے رخصت ہوئے کیا کریں بتائیے ایک اور پڑھوائے اچھا تو میں چاہتا ہوں کہ غزل کے کچھ شیر اور کھنے جائے دل خیر آبادی سے زوردار استقبال کے ساتھ آواز دیجئے میں دل خیر آبادی سے گزارے حضرات میرے بہت سے ابھی بھائی باقی ہیں میں سوچ رہا تھا کہ میں پڑھتا ہوں اس شیر کو پھر پڑھ رہا ہوں اس میں ایک شیر اور میں پھول رہا تھا میں یاد آگیا آپ کی محبت کے حوالے میں پیش کرتا ہوں کہ ماں نہیں تو درمو دی نار سب بیکار ہے لوٹ لا پردیس سے گھر ماں بہت بیمار ہے جس قدر بھی ہو سکے بے پردگی کو روکیے بے پردگی کو روکیے بیٹیوں کی اوڑنی بیٹیوں کی اوڑنی میں عظمت دستار ہے ماں نہیں تو درمو دی نار سب بیکار ہے اور ایک شیر میں حاضر کرتا ہوں اندرستان کے تمام شہرہ نے بابری مسجد کے حوالے سے شیر پیش کیا ایک شیر پیش کرتا ہوں ملاحظہ فرمائیں کہ کون اٹھا سکتا تھا مسجد میں اگر ہوتی نماز کون اٹھا سکتا تھا مسجد اگر میں نے سچی بات کہنے کی کوشش کی ہے تو میری آواز میں آواز ملا کر کے بتلائیے گا کہ کون اٹھا سکتا تھا مسجد میں اگر ہوتی نماز کون اٹھا سکتا تھا مسجد میں اگر ہوتی نماز خود مسلمہ خود مسلمہ اپنی بربادی کا ذمہ دار ہے مانگی تو در غم نار سب بیکار ہے لوٹا پردیس سے گھر بیکار ہے کون اٹھا سکتا تھا مسجد میں اگر ہوتی نماز ہوتی نماز خود مسلمہ ہوتی نماز خود مسلمہ ہوتی نماز خود مسلمہ اپنی بربادی کا ذمہ دار ہے مان نہیں تو در غم و دی نار سب بیکار ہے اگر ہمیں اپنی غلطی کا اظہار ہو جائے اور ہم سچی راہ پہ چلیں تو کیا منظر ہوگا میں وہ منظر پیش کرتا ہوں کہ ہماری پھر امامت کے پلٹ کر دور آئیں گے کہ ہماری پھر امامت کے پلٹ کر دور آئیں گے ہماری پھر امامت کے پلٹ کر دور آئیں گے مسلح تم بچھاؤ کے نمازیں ہم پڑھائیں گے مسلح تم بچھاؤ کے نمازیں ہم پڑھائیں گے اور یہ شیر میں سیوان والوں کی نظر کرتا ہوں مسلح تم بچھاؤ کے نمازیں ہم پڑھائیں گے یہ بولا یہ بولا پنجو پر ہو کر کھڑا مکتب کا ایک بچا یہ بولا پنجو پر ہو کر کھڑا مکتب کا ایک بچا یہ بولا پنجو پر ہو کر کھڑا مکتب کا ایک بچا لگے گی ہماری پھر امامت کے پلٹ کر دور آئیں گے مسلح تم بچھاؤ کے نمازیں ہم پڑھائیں گے یہ بولا پنجو پر ہو کر کھڑا مکتب کا ایک بچا لگے گی ایک دو پھاسی دو سو سر کام آئیں گے لگے گی ایک دو پھاسی دو سو سر کام آئیں گے مسلح تم بچھاؤ کے نمازیں ہم پڑھائیں گے اور محترم جناب وزاق صاحب عرفان بھائی اور ان لوگوں کا حکم ہے ایک نظم کا مدارس اسلامیہ کے حوالے سے ایک چھوٹی سی میری نظم ہے اس کو میں آپ کے حوالے کرتا ہوں میرے محترم کلین پرتاب گڑھی یہاں پہ تشریف فرما ہے ان کے یہاں میں نے یہ نظم پڑھی کافی مجھے دوائیں ملی مگر آپ لوگ آخری وقت میں اس نظم کو ایسا سن کے بتلائیے گا کہ پہلی بار آپ سن رہے ہیں اجازت ہو تو میں سناؤں پیش کرتا ہوں سماعت فرمائے بستی کی رونک مسجد سے بستی کی رونک مسجد سے شان مدرسوں سے بستی کی رونک مسجد سے شان مدرسوں سے اب تک ہے آباد یہ ہندوستان مدرسوں سے ارے نادان مدرسوں سے بستی کی رونک مسجد سے شان مدرسوں سے اب تک ہے آباد یہ ہندوستان مدرسوں سے یہ ہندوستان مدرسوں سے جنگ کا جب ہو جائے گا اعلان مدرسوں سے مٹ جائے گی تشمن کی پہچان مدرسوں سے ارے نادان مدرسوں سے ہماری شان مدرسوں سے نظم کا پہلا بند حاضر کرتا ہوں میں جانتا ہوں کہ سیوان میں پڑھ رہا ہوں مگر سات سمندر پار پہنچانے کی ذمہ داری آپ کی بنتی ہے جتنے دار دے جئے گا اتری دور تک یہ بنت پہنچے گا پیش کرتا ہوں کہ جب مسجد کی سمت چلے گا قوم کا ایک ایک بچہ جب مسجد کی سمت چلے گا قوم کا ایک ایک بچہ جذبہ فاروق اعظم سینے میں ہوگا پیدا جذبہ فاروق اعظم سینے میں ہوگا پیدا سینے میں ہوگا پیدا تو کام پوٹھے گا کام پوٹھے گا امریکی شیطان مدرسوں سے اب تک ہے آباد یہ ہندوستان مدرسوں سے رینادان مدرسوں سے ہماری شان مدرسوں سے کہنے والے یہ کہتے ہیں مدارس اسلامیہ میں دہشت کردی کی تعلیم دی جاتی ہے میں پیش کرتا ہوں اگر میں سچ کہوں تو میری سچ میں سچ ملا ہاں میں ہاں ملا کر کے یہ میرا بند خورصورت بنا دیجئے گا پیش کرتا ہوں ملاحظہ فرمائے یہ ہندوستان مدرسوں سے رینادان مدرسوں سے مفتی مہادی سے حافظ قرآن پری لظام نہ دینا مفتی مہادی سے حافظ قرآن پری لظام نہ دینا اسلامی تعلیم کو تم تحشت کا نام نہ دینا اسلامی تعلیم کو تم تحشت کا نام نہ دینا ارے امن کا جاری امن کا جاری ہوتا ہے فرمان مدرسوں سے امن کا جاری ہوتا ہے فرمان مدرسوں سے اب تک ہے آباد یہ ہندوستان مدرسوں سے ارے نادان مدرسوں سے ہماری شان مدرسوں سے مٹ جائیں گے آیاتیں اور آنکھ مٹانے والے زندہ رہیں گے ایک ایک لفظ کو دل میں بسانے والے چھوٹا ہے چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا قرآن مدرسوں سے اب تک ہے آباد یہ ہندوستان مدرسوں سے ارے نادان مدرسوں سے نصب کا آخری بند آخری بند میں ایک شکش کی شرکت چاہوں گا مرہدہ فرمان اتنا تکہ بر طاقت پر کرتے ہو تو کل کیا ہوگا روح تڑب اٹھے گی تمہاری سوچ کے حملہ کرنا زرہ سوچ کے حملہ کرنا پھر نہ کوئی پھر نہ کوئی پھر نہ کوئی پھر نہ کوئی نکلے تیبو سلطان مدرسوں سے زرہ سوچ کے حملہ klاب شروع زرہ سوچabet زرہ سوچا جب زرہ سوچی